جیس دوستو اور مزرگو بی جے پی کے سرکار ہیں یوگی کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا موڈی کہتے ہیں ہم نے وہ کر دیا آپ کو معلوم ابھی نویڈا میں جیور ایک مخام پر ایک نیا ائرپورٹ کا سنگ بنیاد دیش کے وزیر آزم پردان منتری نے کیا یہ بی جے پی والے کتنی بڑی چوری کرتے ہیں دیکھوا کیا کہ یہ نویڈا میں جو ائرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر بی جنگ ائرپورٹ کی فوٹو دال کر کہا نورندر موڈی اس طرح کا ائرپورٹ بنا رہے یعنی چین کا ائرپورٹ کی فوٹو دال کر یہ بتا دیا کہ موڈی جی اس طرح کا ائرپورٹ دال رہے چین بولنا پڑا ارے بی جے پی والو یہ ہمارا ائرپورٹ ہے تم کہاں سے تصویر لالی ہے یعنی کتنا جھوٹ بولتے ہیں یعنی جھوٹ کی فیکٹری ہے یہ بی جے پی جھوٹ کو پیدا کرتی اور ایسا پیش کرتی کہ سچ یہی ہے بی جے پی بھارت کی جنتہ سے کہہ رہی ہے کہ سچائی کی تحقیق مت کرو جھوٹ کو سچ مان لو اور اگر لو اس کو نگل لو ائرپورٹ کی فوٹو بھی چین کی دالے اور وہ چین بھارت کی سرزمین میں لداخ میں ڈیپ سانگ میں ڈیپ چانگ ڈیپ سانگ میں ڈیم چانگ میں ہارٹ سپرنگ میں چین بھارت کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور ان لوگوں کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی کہ فوٹو دالنا تھا تو کم سے کم بھارت کے کسی اچھے ائرپورٹ کی دالنا تھا اٹھائے تو اٹھائے چین کی اٹھائے ہائے موڈی جی کی کتنی محبت ہے چین سے آپ کو کتنی محبت ہے دیش کے پدھان منطری کو اور بابا کے بارے میں جتنا بولا جائے کم ہے آج ٹیچرز الیجیبلی کی ٹیٹی ٹیٹی ٹیٹس تھا اٹھارہ لاکھ بچے اور بچیاں اس امتحان کی تیاری کر رہے تھے ایک رات پہلے یعنی کل رات اپنے سنٹر پر جا کر ککڑاتی سردی میں سنٹر کے باہر لے کر بیٹھے تھے رات بھر مگر جب صبح امتحان حال میں گئے تو معلوم ہوا کہ یوگی جتنات کی سرکار میں ٹیٹی کا پیپر لیک ہو گیا امتحان کا پیپر بابا لیک ہو گیا اور وہ بچے جو مہنوں سے تیاری کر رہے تھے غریب پریوار کے ان سے کہا گیا کہ اب دوبارہ آئندہ مہینے امتحان ہوگا بی جے پی والو تم ایک امتحان کا پیپر نہیں بچا سکتے تو اتر پردیش کے غریب کو کیا بچا ہوگے ایک امتحان کا پیپر بی جے پی نہیں بچا پائی وہ بھی لیک ہو گیا بابا یہ ٹھوک دو کی پالیسی میں پیپر کیسا لیک ہو گیا بتاؤ یوگی جتنات تو آپ تو کہتے ہیں ٹھوک دیں گے نام بدل دیں گے اب بابا بولیں گے کہ ٹی ٹی کا نام بدل دیتا ہوں پیپر لیک نہیں ہوگا ہر جگہ نام بدل دیں گے پیپر لیک ہو گیا بیس لاکھ بچے اور بچیاں جو آج پرائمری اپر پرائمری کا امتحان لکھ رہے تھے ٹیچرز کا امتحان وہ پیپر لیک ہو گیا یہ کونسی سرکار ہے بی جے پی کی جو غریب نوجوانوں کو اتنا مایوس کر دیتی اور پھر میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کو معلوم کہ اتر پردیش میں آج اتر پردیش میں گائی کی بہت عزت ہے مسلمان کی نہیں گائے کو انسان سے بڑا عزت دی جاتی ہے یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہمارے منج پر ہمارے پنڈٹ رام نواز شکلہ جی بیٹھے ہم ان کے بازو بیٹھے اب اب ٹی وی والے پوچھیں گے یہ او ایسی بابا کے بازو کیسے بیٹھ گیا یہ بابا میں وہ بابا میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ بابا کے دل میں انسانیت سے محبت ہے یہ بابا کے دل میں ہر مذہب سے محبت ماننے والے سے محبت ہے وہ بابا میں معاملہ الٹا ہے ان کا اور یہ بابا نام نہیں بدلنا چاہتے یہ بابا تھوک دو کی نہیں یہ دل سے لگانے کی بات کرتے آپ کو معلوم کہ دو ہزار اٹھارہ میں لکشمنپور گاؤں بلرامپور زلے میں سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ میں یہ جو اپنے آپ کو گائے کا رکھشک مانتے ہیں وہ ایک شخص کو پیٹنا شروع کر دیئے خوب مارنا شروع کر دیئے تو اس شخص نے کہا ارے مجھے کیوں مار رہے ہو میری گائے تو وہ لے نہیں تو کاکنے لے کر جا رہا ہے ارے وہ بولا کہ میں ہندو ہوں مسلمان نہیں وہ لے نہیں تو کاک رہا ہے اس نے کہا کہ میرا نام کائلاش ناد شکلہ ہے لکشمنپور گاؤں بلرامپور زلہ سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ ارے ابراہمن تھا انہوں نے اس کو بھی پیٹ دیا دیکھتے ہی نہیں ہیں بنکروں کا مسئلہ ان ساری بھائیوں کا بجلی کی خیمت اتنی آسمان کو چھو رہی ہے کوئی فکر نہیں ہے بابا کو خوریش برادری کے لوگ برسوں سے کاروبار کرتے ہیں ان کو برباد کر دیا گیا سماجوادی کی سرکار تھی دو ہزار سترہ تک کوئی سلاٹر ہاؤس کا پرمیشن رینیو نہیں کیا مگر اب چناؤ آگئے تو سماجوادی بولی گی ہم سیکولر ہیں او ایسی کی باتوں میں مت جاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو بی جے پی نے اب یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں اچھا بابا کی حکومت کا ایک اور کارنمہ سن لو آپ نریندر موڈی کی سرکار میں نیتی آئیوگ ہے نیتی آئیوگ نے لکھا کہ پورے بھارت میں سب سے زیادہ غریب لوگ بیہار میں ہیں ففٹی ٹو پرسنٹ پھر جھارکن میں شاید فارٹی فائی یا فارٹی سیون اور تیسرے کہاں پر ہے سب سے زیادہ غریب کہاں ہے زور سے بولو ڈھرو مر ڈھلی کی موڈی کی نیتی آئیوگ کری پا کہہ رہی ہے کہ یوگی دتینات کی سرکار ہے بی جے پی کی سرکار ہے موڈی پدھان منتری یوگی مکہ منتری اور بھارت میں تیسرے سب سے زیادہ غریب لوگ کسی پردیش میں رہتے ہیں تو اتر پردیش میں رہتے ہیں مبارک ہو یوگی کیا سرکار ہے ڈبل انجین کی سرکار ہے اتنا ڈبل انجین ہے کہ غریبی برتی گئی پیٹرول کی خیمت ڈیزیل کی خیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے گنے کی بات نہیں کریں گے جنہ کی بات کریں گے گنے کی خیمت کی بات نہیں کریں گے جنہ کی بات کریں گے ارے جنہ سے ہم کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس جن کو تو ہم نے بن کر کے 75 سال پہلے پھیک دیا مگر یوگی اور بی جے پی آر ایس ایس کو جنہ جنہ کی فکر ہم کو گنے گنے کی قیمت کی فکر میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور پھر اتر پردیش میں یہ لکھ آپ کو بڑی تکلیف ہوگی بی جے پی کے لوگوں کو یہاں پر 25 اور 29 سال کے نوجوان کتنے ہیں سا ہاتھ تو اٹھاؤ ڈرو مت اچھا آپ میری بات سنو آپ نیچے رکھ لو ایٹنڈنس میں آپ کا نام لکھا گیا پچیس اور 29 سال کے درمیان میں دوہزار سترہ میں پندرہ فیصد ایسے بچوں کو نوکری کی ضرورت تھی دوہزار سترہ میں اب دوہزار اکیس میں وہ بڑھتے بڑھتے تیویس فیصد ہو چکے پچیس اور انتیس سال کے بچے تیویس فیصد کو نوکری کی ضرورت ہے تو یوگی رتینات اور موڈی نے کیا نوکری مت کر گائے رکھ شک بن جاؤ نوکری مت کر ماب لنچنگ میں لپیٹ جاؤ نوکری مت کر یہ دیکھ کہ کوئی مذہب تو تبدیل نہیں کر رہا ہے ارے نوجوانوں کیا تم بیس اور چوبیس سال کے درمیان میں کتنے نوجوان ہیں بیس اور چوبیس سال کے درمیان میں آپ کو ایک بری خبر سنا رہا ہوں پانچ سال پہلے تیویس فیصد بیس اور چوبیس سال کے بچوں کو نوکری کی ضرورت تھی وہ برتے برتے اب ایک تیس فیصد ہو گیا بتاؤ موڈی جی یہ کون سا ڈبل انجن ہے چلتا ہی نہیں ہے لکھ نو میں ہی رک جاتا تم ڈلی سے باہر ہی نہیں نکلتے مگر موڈی جی ہر اتبار کو آکر بولتے من کی بات سن لو من کی بات یہ ہے کہ بھارت کے نوجوان کے پاس موکری نہیں ہے من کی بات یہ ہے کہ سرسوں کے ٹیل کی خیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے من کی بات یہ ہے موڈی جی کہ خیمتوں کی وجہ سے بھارت کا غریب چاہے مسلمان ہو دلیت ہو برہمان ہو او بیسی سب پریشان ہے اس کا علاج بتاؤ تو موڈی جی کہیں گے اس کا علاج دوستوں اور مزرگوں یہ چناو بڑے ہی اہم ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں منلس کہ اتحاد المسلمین کے ذمہ داران یہاں پر آئے ہیں اور انشاء اللہ صبح خیامت تک آتے رہیں گے میں صرف ایک الیکشن یا دو الیکشن لڑنے کیلئے نہیں آیا ہوں میں آیا ہوں تو ہر زندہ اللہ جب تک زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا میری جماعت تو آپ اپنے دعاوں سے مضبوط کرتے رہیں گے مجھے آپ کے خون کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کے دعاوں کی ضرورت مجھے تمہارے خون کی ضرورت نہیں مجھے تمہارے دعاوں کی ضرورت ہے مجھے تمہاری دعاوں کی ضرورت ہے میں یہاں پر اپنی مقبولیت اپنی انا کے لئے نہیں آیا ہوں نہ کبھی آوں گا میں یہاں پر مسلمانوں کے لیڈرشپ کو بنانے آیا ہوں جیسے دیگر سماج نے اپنی لیڈرشپ بنائی اتر پردیش میں مسلمانوں کو اپنی لیڈرشپ بنانا پڑے گا میں یہاں پر اس لئے آیا ہوں کہ بھارت میں مسلمانوں کے لئے ایک اور اہم مسئلہ سی ڈبل اے کا سی ڈبل اے کا قانون مسلمانوں کے لئے زندگی اور موت کا قانون رہی ہے یاد رکھو میری اس بات کو یو جی تینات ہم کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے اور ماحول کو بگاڑ رہی ہوگی جی تینات اتر پردیش میں کتنا اچھا ماحول ہم نے دیکھ لیا آج پی ٹی کا امتحان میں پیپر لیک ہو گیا مگر میں بھارت کے مسلمانوں سے اور اتر پردیش کے مسلمانوں سے اتر پردیش کے ذہن رکھنے والے ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ سی ڈبل اے قانون کے خلاف ہم کو آواز اٹھانا ہے اس قانون کو نرندر موڈی کی سرکار کو واپس لینا ہے جیسا کسانوں کے اتجاج پر موڈی نے ان کسان قانون کو واپس لیا یہ قانون بھی بھارت کے سنبیدان کے خلاف یہ مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا مگر جب میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں پوری پارلیمنٹ میں ایک طرف اسد الدین اویسی بھارت کے مسلمانوں کی آواز بن کر ان کا نمائندہ بننے کی کوشش کرتے ہوئے ماہ اور امتیاد جلیل نے اس قانون کو بی جے پی کے تین سویمپیوں کے سامنے کہ جس دار گاندی نے اس وقت کے افریخہ میں صفیت با مکومت کے غلط قانون کو پھار دیا تھا اور ویسی بھی اس قانون کو پھار کلاب بنتا ہے تو خالی جملے بول کر بیگ جاتے ہم نریندر موڈی سرکار سے اس بات کا مطالبہ کرتے کہ جس طرح کسانوں کے قانون کو واپس لیا گیا سی ڈبل اے اینا سی انپی آر کو بھی بند ہونا چاہیے اگر یاد رکھو میری اس بات کو اگر کو جانا پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو جائے اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس بات پر بھی غور کر یہ متحد رہیے اپنے اوٹ کا استعمال کر یہ اور اترولا کے آنے والے انتخابات میں منلس کے